بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مسلمان کبھی دیپریشن اور انزائٹی میں نہیں آ سکتا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی میں دیپریشن میں ہوں انزائٹی میں ہوں تو ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا آپ نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی کمون یار لوجیکلی بات کریں چلیں لوجیکلی بات کر لیتے اگر آپ کو لگتا ہے نماز اور قرآن وجوہات نہیں ہے اس کی تو لوجیکلی بات کر لیتے ہیں لوجیکلی آپ کو explain کر دیتے ہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہی تو نہیں صرف اس میں گورے بھی آ رہے ہیں دیپریشن میں پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں تو ایک چل میں اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں یورپ میں جو developed countries ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسی ڈیریکشنز نہیں تھی جو ہم مسلمانوں کو مل گئی لیکن ہم مسلمانوں نے قدر نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی آپ سے سوال ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں پکڑی کبھی اگر نہیں پکڑی تو سمجھ لیں کہ آپ دپریشن اور انزائٹی میں بالکل ٹھیک ہیں آپ کا بنتا ہے اچھوڑ میں ہم سے پہلے جو یورپ میں لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ دپریشن اور انزائٹی میں تھے وہ لوگ اپنی روٹین پہ کام کر گئے وہ لوگ دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے اب وہ بھی ڈائیلوگ کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں ایک روٹین کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں افسوس کے ہم مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں پہلے تھی لیکن ہم نہیں کبھی قدر رہی گی آپ بتائیں ہمارے ادھر کتنے پرشن لوگ مسلمان ہیں لب سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مومن نہیں تو کیا حاصل کتنے لوگ ہیں جن کی نگاہیں مومنوں کی طرح ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کی افاظت کرتے ہیں ہم ذرا ذرا بات پر جھوٹ بولتے ہیں آپ کو پتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جس کے مائنڈ کے کیمیکلز ہیں وہ ایم بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوجیکلی بات کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی لوجیک کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیٹس پوست آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جو جھوٹ تھی اس کو نہیں پتا تھا آپ کو پتا تھا وہ اندر ہی اندر آپ کے ضمیر میں پکتی رہے گی اور زندگی میں ایک مقام ضرور آئے گا وہ بات آپ کو ندامت کرے گی وہ بات آپ کا گھرے بان پکڑے گی آپ کو جنجوڑے گی that is called depression that is called anxiety overthinking جو انسان negativity کا بیج اپنے اندر بول لیتا ہے اس کی شروعات وہ جھوٹ سے کرتا ہے اور جو جھوٹ ایک دفعہ انسان کے اندر آ جاتا ہے عادت بنا لیتا ہے انسان اس کی تو پھر وہ انسان کبھی positive نہیں ہو سکتا logically یہ بات تھی اور جو انسان positive نہیں ہو سکتا وہ انسان کبھی ذہنی سکون نہیں حاصل کر سکتا تو ہم مسلمانوں کے دین میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا پھر ہم مسلمانوں نے کیوں بولا دوسری چیز آج کل جو ہمارے ارد گرد شادی کی رسومات ہو رہی ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں میں آپ کو شروع سے explain کرتا ہوں اٹھ چیز کو ایک تو جھوٹ ہو گیا اب جو ہمارے ارد گرد شادی کی رسومات ہوتی ہیں ہم مسلمانوں میں کیسی رسومات ہیں یہ لاکھوں روپے کے جہیز کا لوگ روتے ہیں تو ایک سوال ماں باپ سے بھی بنتا ہے تو آپ کیوں پھر demand کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس ایسے مرد کے ساتھ کریں گے جو پانچ لاکھ کماتا ہو مہینے کا جو چھے لاکھ کماتا ہو آپ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم مسلمان شادی سے لے کر مردنے سے دفنانے تک کی رسومات جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہر چیز میں ہم لوگ جھوٹ اور منافقت کا سہارا لے رہے ہیں تب ہی تو ہم لوگ depression میں ہیں anxiety میں ہیں ایک common آج کے دور میں جو شادی کے رسومات ہوتی ہیں 90% وہ رسومات ہے جو ہمارے دین میں ہیں ہی نہیں مہینہ پہلے ڈولکیاں شروع ہو جائے گی شادی بیعہ پہ مہنگی سے مہنگی رکس کرنے والی منگوائی جائیں گی پوری پوری رات ڈانس ہوگا شراب ہوگی ہر چیز ہوگی آیاشی ہوگی اور سوچیں کہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی برکت دے رشتے سے برکت اٹھ گئی ہے میہ بیوی کا وہ رشتہ ہوتا تھا کہ مرتے تھے تو ختم ہوتا تھا اور جب تک زندہ رہتے تھے ایک کے نام ہی زندہ رہتے تھے بیوی خود اپنے شہر کو اجازت دیتی تھی کہ اگر تمہاری خواہش مجھ سے پوری نہیں ہے تو جا کے تمہیں ایک اور کر سکتے ہو تمہیں اسلام نے چار کی اجازت دی ہے لیکن ہاں ان میں عدل رکھنا ان میں انصاف رکھنا لیکن آج کی بیوی کہتی ہے میرے شوا اگر تم کسی کو لائے تو میں تمہاری گردند بوجھ دوں گی مطلب چھوڑ کے چلی جاؤں گی یا تو مجھے رکھنا یا تو اسے رکھنا یہ ہندوانہ رسوم تھی sorry to say جو لوگ بھی میرے اس چینل پہ ہندو مذہب سے ہیں میرے بھائی برا نام نہیں ہے گا یہ آپ کے مذہب کی رسومات تھی جو ہم لوگ نے اڈاپٹ کی کیونکہ ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو اسی لیے ہم میں مجورٹی میں جو چیزیں ہیں وہ بھی باقی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکلیں گی یہ نکلیں گی تو چیزیں جو ہیں آگے بہترین ہو جائیں گی انشاءاللہ مسلمان کا ایک دفعہ زوال پکا ہے پھر عروج بھی پکا ہے آگے بات کرتے ہیں جب ہماری شادی کی رسومات ہوتی ہیں ان میں لاکھوں روپے کا جہیز کے ساتھ جائز ہے نمبر ایک دلہا کا دلہن کے گھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع لے جانا وہ انسان بچارہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے دپریشن میں ہوتا ہے انزائٹی میں ہوتا ہے اور جب انسان اتنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کبھی آپ سوچئے گا اور کبھی آپ دیکھئے گا کہ جس شخص کی بیٹی کی شادی ہوگی وہ جتنا بھی امیر ہوگا ایک اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہوگا ہے اللہ کھانا پورا ہو جائے کھانا نہ کم پڑے اور پھر اس کے علاوہ ادھر بیٹھے لوگ عجیب و غریب سی گپیاں ہاک رہے ہوتے ہیں ارے یار یہ نہیں ٹھیک بنا ارے یار وہ نہیں ٹھیک بنا ارے یہ مزے کا نہیں ارے وہ مزے کا نہیں چل میں یہ اسلام کی کسی پوائنٹ آف یو سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی رسومات کریں یا اس طرح کا کوئی کریں آپ سمپل مسجد میں نگاہ ہے ہم لوگ نہیں کر رہے ہم لوگ نہیں کر رہے تو اس لیے تو اتنی لڑکیاں ہماری بیٹھی ہیں گھروں میں اتنے لڑکے ہیں جو زنہ کی طرف ہیں چند منٹ کے مزے کے لیے وہ چند منٹ کے رشتے کو پریفر کر رہے ہیں فوریور کے رشتے کو پریفر نہیں کر رہے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں یہ معاشرے میں سک کچھ بنایا کن لوگوں کا ہے ہم لوگوں کا ہے وی آر ہیومن بینز وی آر مسلمز اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے آج بھی عیسائیت میں عیسائی مذہب میں ان کی شادیاں چرچ میں ہوتی ہیں ان کے پاپ کرواتے ہیں اور ہماری ادھر کاری حضرات کو گھر بلالیا جاتا ہے اور شادی میں لاکھوں کروڑوں اجار دیے جاتے ہیں پر کسی غریب کے اوپر کبھی دس روپے نہیں کھرچے جاتے دوسری چیز جب ہمارے ہاں شادی کی رسومات ہوتی ہیں تو پوری پوری رات جاگنے کا ٹرینڈ بن جاتا ہے رات کو جاگنا دیر سے سونا دیر سے اٹنا اب آپ اس کو لوجیکلی دیکھیں اور اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام میں جلدی سونے کا حکم ہے آپ کو نہیں پتا چلے میں بتا دیتا ہوں ہمارے مائن میں ایک اب اس کے پیچھے اسلام کا کیا لوجیک ہے ہمارے مائن میں ایک نیورٹی آنسمنٹر ہوتا ہے میلیٹونین میلیٹونین جیسے سے رات ہوتی ہے یہ اس کی جو پرڈیکشن ہے وہ رات کے رات کے پہلے پہر میں ہوتی ہے اور جو انسان اس پہر میں سو جاتا ہے وہ انسان اپنی نیند کو ڈسٹرپ نہیں کر پاتا آپ کو پتے جب آپ کا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو آپ نائنٹی نائن پرشن ڈپریشن اور انزائٹی میں آ جاتا ہے انسومنیا کیا ہے نیند کی بیماری ڈائیجیسٹیف سسٹم کی بیماری آپ کا کچھ بھی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا پہر آرام میں گزارتے تھے اور دوسرا پہر عبادت میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہیلتھی انسان کو کتنی نیند کی ضرورت ہے لٹرلی ناٹ مور دن فور آرٹس آپ چار گھنٹے بھی پرفیکٹ سلپنگ پیٹرن کے اکارڈنگ سلیپ لے لے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں آپ کے مائنڈ کی جو پاور ہے وہ ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ ہو جائے گی اور جب ہم دو ناٹ ڈسٹرپ نیند لیتے ہیں کوئی ہمیں نیند کو ڈسٹرپ نہیں کرتا تو ہمارے جتنے بھی کیمیکلز ایم بیلنس ہوتے ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں ہر چیز ٹھیک سے ہوتی ہے جو ہمارے میجر نیورو ٹرانس میٹرز ہیں وہ فل اپ ہو جاتے ہیں وہ فل چارج ہو جاتے ہیں دوسری چیز اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے کھانے کی ایک ترتیب ہے ہمیں دو وقت کا کھانے کا حکم ہے بعض جبگہ پہ تین وقت کا بھی ہے لیکن اس کا ٹائمز کا یوال کیا ہونا چاہیے اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جب آپ رمضان میں دیکھیں اگر تو صبح ارلی ارلی ان دا مارننگ ایک میل ہوتا ہے اور ایک میل جو ہوتا ہے وہ غروبِ آفتاب کے بعد ہوتا ہے جب سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے تو یہ جو دو میل ہیں یہ ہمیں پرفیکٹلی بتاتے ہیں ہماری کھانے کا سکیوال کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں کیا آپ اسلامی پوائنٹ آبیو سے کھانا کھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ وہ سب کر رہے ہیں نہیں کر رہے یقیناً میں بھی نہیں کرتا تھا میں جب ڈپریشن اور انزائیٹی میں آیا دوستو میں نے بیٹھ کے اپنا اوڈٹ کیا میں دس سال سے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا میں نے دس سال ہوئے تھے قرآن کو چھوڑ دیا تھا دس سال سے نماز نہیں پڑی تھی there was the prison behind my ڈپریشن اور انزائیٹی ایک بار بیٹھ کے سوچیں تو صحیح اپنا اوڈٹ تو کریں پھر اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ تُو نے میرے ساتھ کیوں کیا لیکن پہلے آپ بیٹھ کے سوچیں تو صحیح آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا then you got to answer دوستو کیا ہم مسلمانوں کے مذہب میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا سوچیں آپ ذرا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ حلال ہے اسلام میں نہیں حرام ہے یہ اسلام میں کیا ریزنز ہیں اس کی اس کے ایک سو ایک سے زیادہ نقصانات ہیں یہ آپ کے مہدے کو تباہ کرتی ہیں آپ کے جگڑ کو مسانی کو ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آپ کے نیرو ٹرانس میٹرز کو ایم بیلس کر دیتی ہے اس کے علاوہ دوستو آج کل کی نسل ینگ جنریشن جو ہے وہ ذناکاری میں مبتلا ہے اسلام میں ذناکاری کو حلال قرار دیا نہیں دیا کیوں نہیں دیا ذناکاری جو ہے وہ ہماری ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتی ہے ہم جب کسی کے ساتھ ذنا کے لیے جاتے ہیں کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ جاتے ہیں ہماری ہارٹ بیٹ ہمیشہ تیز رہتی ہے ڈر رہتا ہے فکر رہتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اچھل میں دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو لوگ زناکاری میں مبتلا ہے لڑکیاں بیچاری نہ جانے کتنی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں لڑکوں نے جھوٹے جانسے دیئے میں تم سے شادی کروں گا چلا دو منٹ کا رشتہ بنا لیتے ہیں اس دو منٹ کے رشتے نے نہ جانے کتنی عورتوں کی لڑکیوں کی زندگییں برباد کر کے رکھتیں تو یہ زناکاری ہمارے اسلام میں بھی بنا ہے اب اس کی لوجیکلی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اسلامیک پوائنٹ آبیو سے بھی بتا دی دوستو میں نے اس مذہب کو بڑے ڈیپلی سٹڈی کیا یقین کریں میرا اپنا قبلہ درست نہیں تھا but now but اللہ کا شکر ہے اب کافی چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں اور میں گارنٹی سے کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ بھی وہ سیکھ لیں ان پہ عمل کریں believe me مسلمان کبھی ڈپریشن اور انزائٹی میں نہیں آ سکتا یہ ڈپریشن اور انزائٹی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی یقین کی پاور کی وجہ سے نہیں کر سکتی جب انیستیزیا ایجاد نہیں ہوا تھا جب کچھ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا تب کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی اپریٹ ہے کوئی زخم کاٹنا ہے تو آپ نماز کی نیت باندھ لو ان لوگوں کی نماز کی نیت ایسی ہوتی تھی کہ کوئی ان کا گھلا بھی کاٹ دیتا تھا انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی سچ بتائیے گا آج اگر آپ کے بچے کی فیس لیٹ ہو جائے تو آپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں رات کو آپ کو نین نہ آئے آپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگ تھے ان کے بھی بچے تھے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے وہ اپنی پریشانی اپنے رب کے آگے رہتے تھے اور آج ہم اپنی پریشانی ہر کسی کے آگے رکھتے ہیں رب کے آگے نہیں رکھتے صرف بھول گئے ہیں ہم دوستو ہم لوگوں نے بیجا نفرت کرنے شروع کر دیا بلا بچا نفرت ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی انسان ہم سے کتنا اچھا تھا ہمیں یاد رہتا ہے تو صرف اس کا ایک بول جو برا تھا وہ اچھا تھا whatever جو بھی ریزن سی whatever اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے وہ کہا اس کی ایسی کی تیسی اس کی ماں کی آنکھ اس کی تو میں اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا ایک چل میں جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ در حقیقت اپنا نقصان کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ اس کو ایک نیگٹیوٹی کی شکل دے دیتا ہے وہ جیسے ایمیج آپ کے سامنے آتا ہے آپ کا خون کھولتا ہے میں نے اس سے بدھرا لینا ہے پھر یہ خون کھولتا بار 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 آپ کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام نے اس چیز کو جانتے ہوئے کہا کہ ماف کرو درگزر کرو لوجیکلی بات آپ کو یہ پہلے نہیں اسلام نے بتائی کہ اس کے پیچھے لوجیک کیا تھا آپ نے کر کے دیکھا ازمائے آپ نے آپ نے ازمائے اب آپ کا لوجیک کلیر ہو گیا ابھی بھی وقت ہے ماف کریں اچھا ایک چیز جو میرے اردگرد بہت زیادہ چل رہی ہے آپ کے بھی چل رہی ہوگی جو آج کل کی لڑکیاں ہیں نورملی ان کو شاید پتا نہیں ہے یا انہوں نے پڑا نہیں یا انہوں نے سنا نہیں اسلام میں عورت اور مرد کی دوستی کا کوئی کنسرٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ریزنز بزہاد کرتا ہوں کیونکہ جب عورت اور مرد بیٹھتے ہیں تو ان میں تیسی چیز ہوتی ہے شیطان آپ جتنی بھی پاک گفتگو کر لیں ساک گفتگو کر لیں شیطان نے اپنا موقف بیان کر کے ہی رہنا ہوتا ہے شیطان نے اپنا غلبہ حاصل کر کے ہی رہنا ہوتا ہے تو جو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ جی لڑکوں کو ایک حد تک ہم دوست بنا لیتے ہیں اگر یہ رائٹ ہوتا ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہوتی اس چیز سے آپ کے مائنڈ پر بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کا سائیکلوجیکل ہی جو آرڈر ہے وہ ڈیس آرڈر کی شکل اکتیار کرنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے خود observe کیا ہے کہ لڑکی اور لڑکا جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں جو شیطان ہوتا ہے وہ اتنا ورگلاتا ہے کہ بات صرف پھر باتوں کی حد تک نہیں ہوتی بات بہت آگے نکل جاتی ہے سو اپنے آپ کو جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ فیچر میں ان کو depression نہ ہو anxiety نہ ہو یا ان کا کوئی نقصان نہ ہو دیکھیں میری بہن عزت ایک بار چلی جائے نا ساری زندگی نہیں آتی نہ محرم مرد پہ اور سام پہ کبھی بروسہ نہ کریں کبھی بھی ڈنگ مار دیں گے آپ کو اچھا ایک تو ہماری در جو ازدواجی زندگی آج کل ہے بڑی ٹوٹلی غلط ہے شوہر کا جو ہے اس کو پتا نہیں کہ اس کو بیوی کے پاس کب جانا ہے اور جو بیوی ہے اس کو پتا نہیں کہ اس نے شوہر کی خواہش کا کیسے احترام کرنا ہے بات کو بڑی میں احترامن بیان کرنا چاہتا ہوں لہٰذا بات کی وضاحت نہیں کر سکتا زیادہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی جب تک اسلامی پوائنٹ آف یو کے برابر نہیں ہوگی اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی اسلام نے آپ کو بیان کی ہے تو بلی می ڈپریشن اور انزائٹی کی سب سے مین وجہ جو ہے وہ ازدواجی زندگی بھی ہے جو میاں جو بیوی اپنے آپ سے اپنے ازدواجی ریلیشن سے سیٹیسفائی نہیں ہوتے وہ اس چیز کا بہت زیادہ سامنا کرتے ہیں جسے ڈپریشن اور انزائٹی کہا جاتا ہے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں ایک پیٹرن کیا ہے ازدواجی زندگی کا میاں کو بیوی کے حقوق نہیں پتا بیوی کو شہر کے حقوق نہیں پتا لگے ہیں دونوں کو گالیاں گالم گلوچ کرنے تم بری ہو تم یہ ہے تم وہ ہے اسلام میں اگر آپ ون لائن ڈیفینیشن کریں تو دونوں کی حقوق کی بات کرتا ہے دونوں کی عزت و احترام کی بات کرتا ہے دونوں کی کیر کی بات کرتا ہے اگر اسلام نے مرد کو اوپر رکھا ہے تو عورت کو بہت سے حقوق میں مرد سے افضل رکھا ہے مرد کو کسی جگہ پہ اگر افضل حقوق حاصل ہے تو کسی جگہ پہ عورت کو بھی ہیں مرد کے پاؤں کے طرح اللہ نے جنت نہیں رکھی عورت کے پاؤں کے طرح جنت رکھی ہے تو ازدواجی زندگی جو ہماری ہے وہ بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرپڈ ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں ہم سے کبھی ہم نے سوچا ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی آپ کو پتہ ہے جب وہ عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کے شہر جو ہوتے ہیں وہ ان سے لڑتے نہیں ہیں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں لوچیکلی ان کو تھیوریس سمجھاتے ہیں ماتمیٹک کے قویسچنز کرتے ہیں بزنس کے موڈلز ان کو دکھاتے ہیں اور ادھر ہمارے رشید کے اببہ رات کو دو پیمپر لے کر آنا اگر نہ پیمپر لائے تو تمہاری خیر نہیں ہے تو پھر جب وہ رشید بڑھا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے گھر میں تو میرے اببہ کی چلتی نہیں تو میں اس کی باتوں کو کیوں فولو کروں I don't care about him پھر وہ رشید بھی اپنے اببہ کے سامنے دون طرح کرنا شروع ہو جاتا ہے اببہ جی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اببہ جی تو ڈپریشن میں پہلے ہی تھی اپنا اتار کے انہوں نے رشید کے کندے پر رکھ دیا اب رشید صاحب جو ہے وہ ساری زندگی اببہ جی کو ڈپریشن دیتے رہیں گے وان ویلنگ کریں گے دیر سے گھر آئیں گے ہر وہ چیز کریں گے جن سے اببہ جی کو ڈپریشن ہو تو کیا ہی اچھا ہو اگر اس دواجی زندگی ہماری اچھی ہو دونوں میاں بیوی آپس میں ہنسی خوشی سے رہیں ہمارے گھروں کا موڈل ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو صرف دولت 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 کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں وہ عالم بنے فاضل بنے میرا نہیں خیال کہ شاید میکسیمم بھی ہوں گے تو پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ یا دس پرسنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دس پرسنٹ لوگ ہیں ہوں کہ عالم بنے فاضل بنے ایم شور کہ نمبر اس سے کم ہوگا لیکن نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ضرور ہوں گے جو چاہتے ہوں کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بینک مینیجر بنے بہت بڑا ڈاکٹر بنے بہت بڑا بزنس مین بنے بہت زیادہ پیسہ کم آئے ہیچول میں جب ہماری خواہشیں دنیا کو کمانے میں لگ جائیں گی تو دنیا تو ہم کمالیں گے آخرت نہیں کما پائیں گے یہاں مجھے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا عمالوں کا داروں مدار انسان کی نیت پر ہے اور اسی کو انگریزی میں کہا جاتا ہے law of attraction آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یہ بات تو ہمیں اسلام پہلے ہی بتا چکا اتنے زیادہ لوجکس ہمارے پاس تھے اتنے زیادہ کلیریفیکیشنز ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم لوجکس کے تلاش کر رہے ہیں پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں knowledge مل جائے بہت زیادہ ہمیں یہ وہ سر اگر آپ اپنے neurotransmitters کو balance کرنا چاہتے تو اپنی کچھ چیزوں پہ کام کر لیں سب سے پہلی چیز اپنی اللہ پہ اپنا یقین پختہ کر دیں کیونکہ جب آپ کا یقین ہوگا تو آپ کبھی بھی ہر چیز کا بلیم اپنے آپ کو نہیں کریں گے آپ قدرت کے ساتھ دوستی کرنا سیکھ جائیں گے نمبر دو نماز اور قرآن کی پمندی لازمن کریں نماز آپ کے فائدے کے لیے ہے اس رب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کو نماز دیتا اچھل میں جو نماز اس نے دی وہ آپ کو اس لیے دی کہ جب بھی آپ پریشان ہو اسے پتہ تھا انسان کمزور ہے آپ اس کی طرف جھک جائیں اپنے آپ کو اس کے آگے رولائیں اپنے آپ کو اس کے آگے رکھ دیں پھر وہ آپ کو سنبھال لے گا لیکن افسوس ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے ہمیں نماز کیوں دی ہے وہ ہم سے کیا کام کروانا چاہتا ہے حیرت ہے آگے خیرات کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ کونسی ایسی نیکی ہے جو انسان کو ہلکہ کر دیتی ہے وہ ہے خیرات کی نیکی کسی بوکھے کو کھانا کھلا کے جو خوشی ملتی ہے وہ زندگی میں کبھی اور کہیں نہیں مل سکتی ہمارے سونے کی روٹین ہمیں ہر حال میں جلدی سونا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ہر حال میں جلدی کھانا کھانا چاہیے رات کا کھانا ہمیں مغرب کی ازان کے بعد کھا لینا چاہیے اور صبح کا کھانا فجر کی نماز کے بعد واک کر کے ہمیں کھا لینا چاہیے ہمارے کھانے سمپل ہوں بہت زیادہ مرچ مسالے والے نہ ہوں اگر کھانوں میں مرچ مسالہ آئے گا تو ہمارے اندر بھی مرچ مسالہ آئے گا اور جب ہمارے اندر مرچ مسالہ جائے گا ہمارا میدہ تباہ ہو جائے گا اور ہاں آپ کو بہتے ہیں ڈپریشن اور انزائیٹی میں 99% جو ہے آپ کا سٹمک رسپونسیبل ہوتا ہے کبھی نوٹیس کیجئے گا پینک اٹیک اگر آپ کو ٹرومہ بیس نہیں ہے تو آپ کو آنے کی ریزن آپ کا سٹمک ہوگا آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھایا ہوگا جو ڈائجسٹ نہیں ہوا ہوگا کھانا کھا کے آپ فوراں سو گئے لیٹ گئے یا آپ نے کوئی پریشانی کی بات لے لی جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پینک اٹیک آ گیا دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی باتیں تو بہت ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں اچلوی اسلام کا انتحاب میں نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے میں بھی اس مذہب سے بڑا دور نکل گیا تھا اور میں بھی بڑی تحقیقیں کر کے آیا اگر میں نے اللہ پہ یقین رکھا ہے تو یقین کرے کہ میرا یقین ہے کہ اللہ سے بیسٹ کوئی نہیں ہے نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا آپ بھی ایک بار ٹیسٹ ضرور کریں اپنے اللہ کو ایک بار تحقیق کریں اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو کلمہ اچل میں وراست میں مل گیا ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اس کی قدر کے لیے تھوڑی سی تحقیق کر لیں انشاءاللہ آپ کو قدر خود بخود ہی آ جائے گی دوستو اپنا خیار رکھیں گے اس کا ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں ورنہ باتیں تو بہت ہیں ورنہ بہت لانگ ہو جائے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ